بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کوئی بھی امارت اس وقت تک مضبوط دیدہ زیب شاندار اور دلکش نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی تعمیر و تضیعن کے وقت تمام ضروری مراحل کو بخو بھی تیہ نہ کیا گیا خواہی واملہ کسی گھر کا پیکٹری کا کارخانے کا کسی ملک و ملک کی تعمیر و ترقی ہی کا کیوں نہ ہو نقشے کی مکمل جانت پردال کے بعد بنیاد کے پہلے پتھر اور پہلی ایٹ ہی سے معروضی اور درپیش مسائل و وسائل کا جائزہ لے کر نقشے کے مطابق امارت کی تعمیر کا عمل شروع کیا جاتا ہے ایسے میں اگر ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی کے وہاں ہیں تو پہلے ہمیں اثر نو اس کی بنیادوں سمیت تمام امارت کا جائزہ لینا ہوگا سرکاری سطح پر بھی اور انفرادی طور پر بھی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک نیوز لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو ہم عجیب لوگ خواب اسلامی افلاحی مملکت کا دیکھتے ہیں اور ہمارا مجموعی کردار رویہ اور روز مرس حسن سلوک منافقانہ ہے مغربی تہذیب کو سر عام برا بھلا کہتے ہیں مگر ہر ایک اسی مغربی تہذیب میں جا بسنے کا کہاں اور مواقع کا متلاشی ہے ہمیں مغرب کا لائف سٹائل پسند ہے اور انسان دوستی مثالی لگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی انسان کو انسان سمجھا جائے لیکن ہم انفرادی طور پر اپنا جائزہ لے کر خود کو انسان سازی کے لیے مائل کرنے پر آمادہ و تیار نہیں چنانچہ یاد رہے کہ اگر ہمیں مغرب جیسی شفافیت اور ترقی درکار ہے تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ان شفاف اور ترقی یافتہ معاشروں کی بھونت کیا ہے مغرب میں لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں ہم حج کرتے ہیں نیز ہر برس اربوں روپے کے جانور قربان کرتے ہیں بھیگ دینے والے ممالک کی صفوں میں بھی ہم پہلی صف میں پہلے نمبر پر کھڑے ہیں لیکن ہم حکومت کو ایک دھیلہ ٹیکس دینے کے لیے تیار لیں اور اس کے لیے ہزاروں اٹی سی دی تاویلیں پیش کرتے ہیں مغرب میں دودھ کی بوتنے اور انڈے دروازے کے پاہر رکھے جاتے ہیں اور کوئی چوری نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں پانی کی صدیل پر رکھے گلاس اور مسجد کے واشنز میں رکھے ڈوٹوں تک کو زنجیر باندھی جاتے ہیں اس کے علاوہ مسجد سے جوتے چوری ہوتے ہیں حالی اجاری وبا کرونا کے دوران میں بھی ہم نے دیکھا کہ مغرب میں راشن اور دیگر ضروریات زندگی کو عام لوگوں نے سر عام پھٹ پاتوں پر رکھتے ہیں یا سبویز کے جنگلے کے ساتھ باندھیا کہ جسے ضرورت کو لے جائے اسی دوران ہم نے کیا کیا ایک آٹے کے تھیلے کی تقسیم کو بھی اشتہار کر کے لینے والے کو رسوہ کرنا نشان سمجھے مغرب میں امیر زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور غریب سے کم ٹیکس لیا جاتا ہے ہمارے ہاں امیر ٹیکس چور ہیں اور غریب سے ٹیکس نچوڑ لیا جاتا ہے مغربی معیشت کی بنیاد سنت ہے اور ہماری معیشت کی بنیاد زرارت شنانچہ وہ دن بھر کام کرنے کے بعد تفریح پر نکلتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں اخبارات اور مساجد کے ذریعے نماز استقاع کی اپیل کی جاتی ہیں وہ وقت تر دفتر آتے ہیں اور پورا وقت دیانتداری سے کام کرتے ہیں ہم دیر سے دفتر پہنچتے ہیں چائے پیتے ہیں اور تباکو پھونکتے ہیں اور پھر وقفہ نماز کے دوران ایسے غائب ہوتے ہیں کہ واپس دفتر نہیں آتے ہیں ان کی برامدات زیادہ ہیں اور درامدات کم شنانچہ ان کا معیار زندگی مسلسل بلند ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں ہر برس اربوں ڈالر سے خسارہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری درامدات زیادہ ہیں اور برامدات کم وہ اپنے انسانی سرمایے کا میار بلند کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور ہماری آخری امید زیر زمین مادنیات ہے ان کے ہاں قانون کے موثر نفاظ کو یقینی بنایا جاتا ہے اور ہمیں سخت سزاؤں پر اسرار ہے ان کے ہاں قانون سب کے لیے ایک برابر ہے ہمارے ہاں امیروں کے لیے قانون الگ اور غربہ کے لیے الگ ہے ان کے تعلیمی اداروں میں وہ تعلیم دی جاتی ہے جسے پاکر طالب علموں میں مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ وہ مشینیں بناتے ہیں بیماریوں کا ایڈایٹھونتے ہیں اور فکر و فلسوہ میں نئی راہیں تراشتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ تعلیم دی جاتی ہے جسے پاکر ہماری سوچ کی تنگ دامانی کا موازنہ شاہ دولے کے چوہوں سے کیا جا سکتا ہے ہمارا ہنر کپڑے بننے، اینٹے بنانے، چمڑا سکھانے اور جال سازی تک ہی مہدون تھے ہمیں اپنی ادبی روایات کا بہت خورا ہے لیکن ادب کا ایک پینوگل پرائز ہمارے حصے میں نہیں آیا ترقی آفتہ دنیا میں ووٹ عوام کو ازراہ انعائت ملنے والی ریائت نہیں ایک مسلمہ استحقاب اور ہمارے ہاں ووٹ کی قدر و منظلت ایک نان اور بریانی کی ایک پلیٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہمیں اسلامی دنیا سے رشتوں پر راز ہیں اور ہم عالم اسلام کے خود ساختہ راہنما اور لیڈر ہیں لیکن اسلامی دنیا ہمارا بنایا ہوا کپڑا تک نہیں خرید طرفت تماشا یہ ہے کہ جب ہمارے محنت کے اپنے جسم و جان کا تیل بیچنے ان اسلامی دیسوں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں شہریت ملنے کا کوئی امکان نہیں جبکہ مغربی مالک میں ایک خاص سابتہ کارک سے گزرنے کے بعد انہیں شہریت مل جاتا ہے کہنے کو ابھی بہت کچھ ہے لیکن دوستو معاشرے کو بدنوانی اور کرپشن سے پاک کرنا ہے تو پھر شفاف نظام کے سب تقاضی پورے کرنے پڑے گے اور خرابی کی تمام صورتوں پر غور کرنا ہوگا وصورت دیگر آمیر و ترقی کے تمام دعوے مجذوب کی پڑھ اور خوشحالی کی خواہش دیوانے کا خواب دی رہے گی دوستو اگر آپ کو سچ کا سفر کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اب تک کے لیے ایک نئے ملتے ہیں سچ کا سفر کی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ناصر